اسلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی مزیدار سا چکن کورما کی ریسپی یہ جو ریسپی ہے بلکل ملتی جلتی ہے اس کورما سے جو اکثر ہم شادیوں پر کھاتے ہیں تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ یہی ریسپی گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے آج چکن میں بنائی ہے تو سب سے پہلے ہم ایک پوٹ میں گھی گرم کر دیں گے گھی میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کپ جو آثینٹک کورما بنتا ہے وہ گھی میں ہی بنتا ہے جب گھی گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی دہی تقریباً ایک کپ کے جتنا دہی کو اب ہم اس گھی کے ساتھ اچھی طرح سے پکائیں گے دیکھئے جیسے جیسے یہ دہی پکے گا گھی کے اندر تو اس کے اندر دانے بننا شروع جائیں گے اور یہی سیکرٹ ٹیپ ہوتی ہے دانے دار کورما بنانے کی یہاں پر ہم دہی کو پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پھر اس کے اندر ایڈ کریں گے کچھ سپائسز میں نے یہاں پر نمک لیا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے یہاں پر لال مرچ پاوڈر لیا ہے اس کورمے میں دھنیا پاوڈر کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوگا تو میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاوڈر ایڈ کروں گی اب ہم ان سارے سپائسز کو دہی میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو پکائیں گے تاکہ یہ آئل جو ہے وہ سارا سیپرٹ ہو جائے اور سارا مسالہ اور دہی اچھی طرح سے بھون جائے یہاں پر دیکھئے کتنے اچھے دانے بننا شروع ہو گئے ہیں دہی کے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ادرت لسن کا پیش تقریباً ٹو ٹی سپون ہے پھر کچھ کھڑے مسالے ایڈ کروں گی جس میں ایک تیز پتہ ہے دو تین لاؤنگ ہے الائچی ہے اور ساتھ میں کالی مرچے ہیں پھر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کورما مسالہ آپ کو بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں میں نے ون ٹی بل سپون یوز کیا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے بھونیں گے جب آئل سپرٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے یہاں پر دیکھئے مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور آئل جو ہے وہ بلکل سپرٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑ دیر کے لیے مزید بھونیں گے پھر اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چکن چکن میں نے آدھا کلو لیا ہے جس کے بڑے بڑے پیسز ہیں اب ہم اس چکن کو ایڈ کر دیں گے اس مسالے میں چکن ایڈ کر کے اب ہم اس مسالے میں چکن کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ چکن کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور جو بھی اس کی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے چکن کو ہمیں تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اس مسالے میں اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک میں چکن کی بھونائی کرتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو کائن لی جا کے سبسکرائب کر دیجئے گا اور پیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا یہاں پر دیکھئے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون کے جتنا زیرہ پاؤڈر ساتھ میں ایڈ کریں گے کوٹر ٹی سپون کے جتنا گرم مسالہ گرم مسالہ اتنا زیادہ ایڈ نہیں کرنا اور زیرہ کی کونٹریٹی بھی کم رکھنی ہے ہم نے صرف دھنیا کا استعمال زیادہ کرنا ہے اب جو ہم نے مسالے ایڈ کیے اس کے بعد بھی ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے یہاں پر دیکھئے اب اسے ہی کورمے کے اچھی طرح سے دانے بننا شروع ہو گئے ہیں تقریباً سات منٹ ہو چکے ہیں چکن اچھی طرح سے ہمارا بھون گیا ہے آئل پی بلکل سپریٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم ڈھک کر پکائیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے یہاں پر دیکھئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں چکن ہمارا اچھی طرح سے گل گیا ہے یہ کورمہ بنانے میں جتنا آسان ہے یہاں پر میں چکن کو مزید دس منٹ کے لیے ڈھک کر کے پکاؤں گی تاکہ اچھی طرح سے ہمارا چکن بلکل گل جائے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی براؤن پیاز براؤن پیاز میں نے تقریباً 3 ٹی بل سپون لیا تھا اور اس کو میں نے کرش کر لیا تھا آپ بزار والا یوز کریں یا چاہے آپ گھر والا یوز کریں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے پیاز ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے مزید بھونوں گی اب پیاز ڈال کے بھی اس کا جو دانہ ہے وہ مزید اچھا ہو جائے گا پیاز ڈال کے میں اس کو پانچ منٹ کے لیے بھونوں گی پھر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تقریباً ہاف کپ کے جتنا پانی پانی ڈال کے میں اس کو ایک بوائل آنے تک پکاؤں گی پھر میں اس کے اندر لاسٹ میں ایڈ کر دوں گی کیورا وارٹر تقریباً ون ٹی سپون کے جتنا اگر آپ کے پاس کیورا ایسنس ہے تو آپ تھوڑا سا یوز کیجئے گا اگر کیورا وارٹر ہے تو ون ٹی سپون is enough یہاں پر دیکھئے مزیدار سا کورما ہمارا بلکل بند کے تیار ہے اب میں اس کو کرتی ہوں ڈش آؤٹ یہ تھی اس کی فائنل لک آج کی ریسپی آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو میک شور کریں اس کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا ملتی ہوں اگر ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے اور میری فائنلی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ